اس وقت تاوبت میں ہم موجود ہیں اور یہاں پہ آج رات ہم نے قیام کیا بڑی وردس الحمدللہ وہ یہاں پہ رات گزری ہے اللہ کا شکر ہے مشانلہ آج ہم واپس یہاں سے جائیں گے مظفر آباد کی طرف اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پیچھے یہ جو پہاڑی ہے یہ جو پہاڑی جو ہے اس پہ اوپر پاکستان کی آئیمی ہے اور اس کے ساتھ ہی دوسری سائٹ پہ جو ہے وہ انڈین آرمی موجود ہے اور یہاں سے رات کچھ سرش لائٹ وغیرہ بھی آتی رہی ہیں اور یہ جنگل دیکھیں اس میں اتنا پورا جو ہے وہ گنہ جنگل ہے یہ جو آپ کو باقی درخت نظر آ رہے ہیں یا فروڑ کے ہیں یہ جو بریہ ہے یہ کشن گنگا جو جہاں آکے ہمارے پاس ملم بریہ ملم بنتا ہے اور یہ ریسٹ ہاؤس جو ہے جس میں ہم نے رات قیام کیا ہے یہ نواز شید صاحب کی خواہش پہ یہاں پہ یہ ریسٹ ہاؤس بنا اور نواز شید صاحب کیونکہ ان علاقوں سے بہت مبت کرتے ہیں اور اسی لیے ایک بڑا پروڈٹ بھی شروع ہوا ہے تاؤگر تک سڑک کا ادھی میٹل ہو گئی ادھی رہ گئی ہے ہم کیونکہ پارٹی کی الیکشن کمپین کے سیسلے میں یہاں جرور ہوئے تھے یہاں ہمارے علاقے کے لوگ جو ہے وہ الحمدللہ جو اس وقت بھی میرے ساتھ بہت سارے موجود ہیں جو خلوئی میں بہت ایک بڑی تعداد ہے جو انتیا قابرین یہاں موجود تھے نظیر عثمانی صاحب اور ان کے پورے تین اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے لوگ یہاں بڑی جفاکشی سے محنت سے یہاں پہ پاک فوج سے بھی زیادہ بڑھ کے ملک کے لئے کام کر رہے ہیں جو پاکشی کا بھی مظاہرہ کیا ہے کہیں لوگ ہمارے شہید بھی ہوئے ہیں کہیں لوگ اس پار بھی جا کے انہوں نے اپنی اس جنگ میں حصہ لیا ہے ہماری کوشش ہوگی انشاءاللہ تعالی کی اس الیکشن میں ہماری جماعت کو اللہ پاک کامیاب کرے نواز شیف صاحب کے جنڈے کے مطابق انشاءاللہ یہاں پہ جو تعمیر و ترقی کا بقیہ سفر ہے اس کو پورا کیا جائے گا یہ مظفر آباد سے یہ جگہ جہاں ہم بیٹھے ہیں تاہو بٹ جو ہے وہ ایک سو اسی کلومیٹر ہے اور اس وقت کافی طویل سڑک بنتی ہے اگر یہ سڑک پکی ہو جاتی ہے تو یہ تین سے چار گھنٹے کا سفر ہوگا اور ساتھ ساتھ یہ سامنے جو پہاڑ یہ گریز اصل گریز ادھر ہے جس پہ یہ یونین پانسل بنی ہے وہاں پہ بھی ہماری جبان بولی جاتی ہے انڈین حید کشنیر میں جو نبیلہ کشنیر ہے اس میں ہمارے جو ہے وہ لوگ موجود ہیں بڑی تعداد میں اور یہ ایک ایسی تقسیم ہو گئی ہے کہ ایک شکل ایک زبان ایک مذہب کے لوگ جو ہے وہاں بار لگی اس سے آگے جو ہے وہ انڈین جو ہے وہ سیکیورٹی فورسس ہیں اس طرف ہماری پاک افوائی ہیں تو یہ اتنا خوبصورت علاقہ ہے کہ ہر شخص کی خواہش ہوتی یہ آنے کے لیے لیکن سفر کافی طویل ہے ایک اور کوشش ہم کر رہے ہیں کہ ہم یہ جو شاردہ ہے یہاں سے لے کے توبت فورید شاردہ سے لے کے ہم جلکھٹ تک ایک سڑک ہے جو جا کے جلکھٹ ملے گی جی بی میں اور اس کے اوپر بھی ہم کوشش کر رہے ہیں اللہ پر نے چاہاں انسان اللہ تعالیٰ اس کے سیجنل روٹ جو ہے وہ بھال کے جائیں گے ابھی بھی یہاں کہیں لوگ آیا ہیں جو ہمیں یہ کمپلین کر رہے ہیں کہ ہماری جو مال میں ویشی ہے جو ان کی چراغائیں ہیں وہاں سے جو ہے وہ اس لوگ لے کے اس طرح جاتے ہیں یہ بڑا غلط کام ایسا نہیں ہونا چاہیے لوگوں کی میند مزدوری پر اس طرح ڈاکہ نہیں ڈالنا چاہیے جو کوئی بھی یہ کام کر رہا ہے غلط کر رہا ہے تھوڑے سے پیسوں کے لیے یہاں آپس میں بتے دمادیاں پیجا کی جا رہی ہیں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے وہاں جا کے وہاں کی جو ایڈمسٹریشن ہے اس طور ڈسٹک کی ڈیمر ڈسٹک کی ان سب سے باتچیت کی جائے گی اور اگر ان لوگوں کے جائز جو مطالبات ہیں اس طرف ان کے مال میں ویشی کے حوالے سے اس کو بھی دور کیا جائے گا اللہ پاک کشمیر کے مقبضہ کشمیر کے ہمارے بھائی ہیں اللہ ان کو جو ہے وہ حوصلہ حمد عطا فرمائے اور ان کو اس کی جو کامیابی کے لئے ہم دعا کو ہیں جو شہدہ ہیں اللہ پاک ان کو جانت الفضور نصیب فرمائے اور جو لوگ یہاں بیٹھ کے اپنی فوج کے ساتھ اپنے ملوک کے دفاع کے لئے دن رات کوشہ ہیں ان کے بھی اللہ پاک جو ہے وہ برطور مدد و نصرت فرمائے ساتھ ساتھ ان لوگوں کی زندگیوں میں کافی محرومی ہیں سکول کالج ہسپٹلز یہ کافی بنیادی طور پر رکمی ہے یہاں پر اس کو انشاءاللہ ہم نے آج دیکھا ہے آج تین چار دن سے ہم آزاد کشمیر میں ہیں تو انشاءاللہ اپنی ٹیم کے ساتھ ملکے ان کو اور بہتر کرنے کی کوشش کریں گے اللہ پاک پاکستان کو آزاد کشمیر کو جلگت بلکستان سب کو محفوظ رکھیں ایک ساتھ کبولی آزاد کشمیر کو